تازہ ترین صورتحال سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں ان 131 کپتان کا حلقہ جس میں عام انتقابات کے اندر عمران خان خود اس حلقے کے اندر الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت آپ کو براہ راستی چلیں گے جہاں پر خاجہ ساد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نے وان تھری ون سے ہزاروں ووٹوں سے جیت چکی ہے ابھی ابھی بات کرنے دیں ابھی ابھی خموش ابھی ابھی باز ابھی باز پولنگ سیشن ڈیفنس کے دو پولنگ سیشن ایسے ہیں جن کا عرض نہیں دیا جا رہا اور ہمارے ہمارے لوگ وہاں انتظار کر رہے ہیں میں چھپ کر رہے ہیں میں حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے پوری قوت کے ساتھ پوری آواز کے ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مرتبہ نہ سینہ زوری چلے گی نہ دھاندلی ہمارے ریلٹ کو فوری ہمارے نمائندوں کے حوالے کریں اگر ہمارے ریلٹ میں رد و بدل کیا گیا تو سخت ترین احتجاج کیا جائے گا اس وقت تک الیکشن کمیشن کے یار اسے تو چھپ کر رہا خدا کے لیے اب تک کے اب تک کے الیکشن کمیشن کے جو وہاں جو محصول ہو چکے ہیں نتائج اور جو آرو آفیس میں جو نتائج محصول ہوئے ہیں اس کے مطابق پی ایم ایل این کو واضح برتری حاصل ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے کہ لوگوں کے فیصلے کو لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے ہم نہ کسی کے گلے پڑنا چاہتے ہیں نہ کسی سے جھگڑا چاہتے ہیں ہمیں مجبور نہیں کیا جائے یہ سارا الیکشن لیول پلینگ فی نہیں تھا میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر میرے لوگوں کو گرفتار کر کے ہمیں جھگڑ کے الیکشن لڑایا گیا لیکن اس کے باوجود این اے وان تھری وان میں سیاسی جہوری قوتوں نے پیپل پارٹی نے مفتدہ مجلس عمل نے اور اور جمہوریت پر یقین رکھنے والوں نے مسلم لیگ رون کا ساتھ دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے انتخابی عمل کی تیڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو فیصلہ این اے وان تھری وان نے کیا ہے اس فیصلے کو بدلانا جائے میں خود بھی ابھی آروں آفیس جا رہا ہوں مگر میں درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں پر دور مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ وہ ذمہ دار ہے ہمارے نتائج میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے ابن سینہ سکول کا رضی فیز ون صرف دو سو ووٹ پڑا ہے وہاں پہ وہ کیوں نہیں دیا جا رہا اسی طرح خاجہ ساد رفیق اس وقت لیگی کارکنان سے خطاب کر رہے